السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امام نوبی رحمہ اللہ جن کا نام سنتے ہی ہمیں ان کی مشہور و معروف کتابیں یاد آتی ہیں ان کی کتاب منحاج المسلم جو مسلم کی شرح ہے وہ یاد آتی ہے ان کی کتاب ریاض الصالحین یاد آتی ہے ان کی کتاب المجموع یاد آتی ہے ان کی کتاب الاربعین النوبیہ یاد آتی ہے جتنی بہترین آپ کی تصانیف آپ کی کتابیں تھیں و تنی ہی بہترین آپ کے اخلاق اور صفات بھی تھیں آپ ایک رعبدار کمحس بعید ازمزاہ شخصیت تھے حق کے قائل اور باطل کو قائل کرنے والے تھے اللہ کے معاملے میں کسی لومت اللائم کی پرواہ نہ کرنے والے تھے زہد و ورع والے تھے آپ کی سیرت لکھنے والے تمام علماء کے زبان و قلم سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ آپ زہد میں اسوہ اور ورع میں قدوہ تھے حکام کو نصیحت کرنے میں عمرہ کے ساتھ عمر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام انجام دینے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ابو زکریہ کنیت رکھتے تھے محید دین یحیاء بن شرف النووی نام تھا چھے سو تس پر ایک ہجری میں شام میں پیدا ہوئے یعنی ملک شام میں چونکہ آپ سریع الحفظ تھے اس لئے بہت کم ہی مدت میں قرآن کے ساتھ ساتھ کئی دوسری چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لیے آپ کے بارے میں آپ کے شاگرد علی الدین عطار یہاں تک فرماتے ہیں کہ آپ دن میں بارہ کتابیں مختلف مشایخ سے پڑھتے تھے صرف کتابیں نے بلکہ شرح معانی الفاظ تمام چیزوں کو شامل کر کے یہ تمام بارہ کتابیں ایک دن میں پڑھتے تھے گویا کہ یہ تمام کتابیں بصورت درس حاضر ہوتے تھے ایک دن میں بارہ درس اللہ اکبر جس کی تفصیل بتاتی ہے وہ یوں فرماتے ہیں کہ الوسیط میں دو درس المحذب میں ایک درس صحیحین میں ایک درس صحیح مسلم میں ایک درس کتاب علم ابن جنی کی جو کتاب ہے نہو میں اس میں ایک درس اسلاح المنطق جو لغت کی کتاب ہے اس میں ایک درس اور ایک درس فقہ میں لیتے تھے ایک درس اسماع رجال میں لیتے تھے اور ایک درس اصول الدین میں لیتے تھے ایک اور درس کی تفصیل وہ نہیں بتاتے ہیں یا بتانے میں چھوٹ گیا ہے معلوم نہیں لیکن بارہ ماہ درس اس کی تفصیل مجھے نہیں معلوم ہو سکا امام نبی رحمہ اللہ فقی تھے تو مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کے حافظ تھے قواعد اصول فروح مذاہب صحابہ اختلاف علماء اور اجماع علماء تمام چیزیں آپ کے ذہن میں عزبر تھی امام نبی رحمہ اللہ محدث تھے تو صحیح ضعیف موضوع شرح تصحیح اور استدرات پر خوب خوب مہارت رکھتے تھے آپ علم لغت میں بھی ماہر تھے بلکہ آپ کا کہنا تھا کہ جو بھی مفتی ہے جو بھی والی ہے جو بھی امام ہے جو بھی محدث ہیں چاہے جس فن کا بھی ماہر ہو وہ آدمی لغت میں اگر ماہر نہیں تو وہ ہر چیز میں ناقص ہوگا کیونکہ یہی اصل ہے لغت ہی کو سمجھنے سے ہر بات سمجھ میں آتی ہے کہ کب کیسا فتوہ دیا جائے کب کس بات پر کس طرح قضاء کیا جائے کب کون سی شرح بیان کیا جائے اور کس طرح سمجھا جائے ہر چیز اسی لغت پر شامل ہے اگر لغت نہیں تو ہر چیز میں آدمی ناقص ہے آپ کی کئی تصانیف ہیں کئی کتابیں ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کی مشہور و معروف کتابیں منحاج المسلم جو صحیح مسلم کی شرح ہے اور بہترین شرح ہے آپ کی ایک کتاب جس کو اللہ ذکار کہا جاتا ہے یہ بھی علمی دنیا میں کافی مقبول کتاب ہیں آپ کی ایک اور کتاب روض سبحان اللہ آج آپ بتائیں کون سی مسجد ایسی ہے جہاں لیاز السالحین کا درس نہ چلتا ہو یا ماضی میں نہ دیا گیا ہو وعظ میں بہترین کتاب حدیثوں پر مشتمل زبردست کتاب مانی جاتی ہے آپ کی کئی کتابیں جیسا کہ ہم نے کا التبیان بھی ہے تحریر التنبیح بھی ہے تصحیح التنبیح بھی ہے التقریب بھی ہے العربعید النووی بھی ہے عذب المفتی والمصطفتی اور کئی کتابیں ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں گویا کہ آپ کی زندگی پہلے تعلم میں گزری پھر تعلیم میں گزری پھر تعلیف اور تصنیف میں گزری ان سب کے ساتھ ساتھ آپ اپنی عبادتیں اپنی جگہ سوم و سلاح کے پابند بھی تھے اور امر بالمعروف والنہی عن الملکر کا مکمل فریضہ بھی انجام دیا کرتے تھے جیسا کہ ہم نے کہا حکام کو عمراء کو اولاد کو باقیدہ خط لکھر ان کو سمجھایا کرتے تھے سبحان اللہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے کام کتنی عمر میں کیے ہوں گے کتنی عمر پائے ہوں گے تو یہ تمام کام کیے ہوں گے ساٹھ سال ستر سال نہیں بلکہ آپ چالیس پر چھے سال ہی پائے تھے یعنی چھے سو تیس پر ایک ہجری دنیا سے رخصت ہو گئے انتقال فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ گویا کہ چھالیس سال میں چھالیس پر چھے سال میں آپ نے اتنی زبردست خدمت کی جیسا کہ ہم نے کہا تعلم پہلے پھر تعلیم پھر تصنیف و تعلیف اللہ اکبر اتنی مختصر مدت میں اللہ نے ان کی زندگی میں کتنی برکت دی تھی ان کے قلم میں ان کے زبان میں کہ مختصر زندگی میں بہت ہی زبردست خدمت اور بہت ہی انمول چیزیں ہمارے لئے چھوڑ گئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین